یوں تو ملکہ کوسار مری میں سینکڑو ہوتل اور ریسٹورانٹ موجود ہیں جو باہر سے آنے والے سیاہوں کو اپنی خدمات فرام کرتے ہیں لیکن ان میں ایک مشہور اور تاریخی ریسٹورانٹ لینٹ آٹ ریسٹورانٹ بک ہے جو برطانی دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا ایک سو چار سال کا تعمیر ہونے والا یہ ریسٹورانٹ اپنی منفرد پہ جان اور خوبصورت ماحول اور روایتی پاکستانی انگلیش اور چائنیز خانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ ریسٹورانٹ انگریز دور میں بنایا گیا تھا اور ایک سو چار سال قبل اپنے منفرد خانوں کی وجہ سے مشہور اور مکمور تھا اس ریسٹورانٹ میں بانی پاکستان کا اجازم محمد علی جنار، ظلفکار علی بھٹو اور بہت سی سیاسی اور سماجی شخصیات کی تشریف لان چکی ہیں بہترین اور وسی بیٹنے کا انتظام ہونے کی وجہ سے ہر افتے اور اتوار کو انگریز یہاں آتے اور لسیز خانوں سے لطف اندوس ہوتے مار روڈ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس ہوتل سے مار روڈ کے خوبصورت مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں یہ ریسٹورانٹ ایک سو چار سال قبل لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اور آج بھی کافی حد تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے خاص طور پر اس کا لکڑی کا فرق جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں برکرام ہے کئی سالو سے آنے والے سیاہ آج بھی اس ریسٹورانٹ گھر اکر دکھیں اور یہ ریسٹورانٹ آج بھی سیاہوں کے لیے اپنی بہترین خدمات فرام کر رہا ہے بہت شکریہ منصور بھائی آپ کا مجھے سب سے پہلے تو بتائیے گا اس کیفے کو کتنا عرصہ ہو گیا ماری مار روڈ میں اس کو تقریباً ڈیٹھ سو سال ہو گیا ہے اور یہ انگریز کے دور کا بنا ہوئے اور اس کے گاڑر ویرا جو لگے ہوئے ہیں یہ بھی لوئے کے لگے ہوئے ہیں فرشیس کا لکڑ کا ہے مطلب دب ڈیٹھ سو سال گزر چکا ہے اور اس کا جو فرش ڈیٹھ سو سال کا جو لکڑ کا بنایا گیا وہ ابھی بھی اسی طرح بنا ہوئے ہیں اسی طرح بلکل یہ بہت اچھی کانڈیشن میں بنا ہوئے ہیں جو لینٹر لوگوں نے بنایا یہ اس سے بھی اچھا ہے برطانوی دور حکومت میں اس کو میرے خیال میں بنایا ہے میرا ہاں جی جی تو مجھے بھی پچیس سال ہو گئے ہیں میں نے جس طرح سنایا ہے کہ یہاں قائد آزم محمد اللہ بھی آئے ہیں بھٹو صاحب آئے ہیں آشری صاحب آئے ہیں بنزیر صاحب آئے ہیں بلکہ کل جو ہے وہ مرے گونر سندھ کامران صاحب بھی آئے ہیں تو اس طرح بھی بڑی شخصیات یہاں آتے ہیں گورے بھی آتے تھے اس طرح پر کچھتا ہے کام کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ سیزن چال رہا ہے مری کا تو کام کے حوالے سے اس ٹائم کیا صورت ہے اللہ کا شکر ہے کام بھی بہت اچھا ہے سیزن بھی ہے ہم میں جی لینٹوارٹ میں آتے ہیں گر راؤنڈ بارٹ 30 ایس تو ہو گئے ابھی یہ بچے میرے چھوٹے تھے پیدا بھی نہیں ہوئے ہم تب سے آ رہے ہیں ابھی آ رہا آپ پیائے سکتے ہیں سب سے پرانے کسٹمرز ہیں ابھی جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تب سے آ رہے ہیں اس کو بڑا عرصہ ہو گیا تو مجھے سب سے پہلے بتائیے کہ جہاں بھی بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلے بندہ دیکھتا ہے کہ آپ کو کھانا اگر آپ کی جار ہیں سیر و تفریقے لیے تو کھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو خاص طور پر آپ آئیں آپیں ابھی موجود بھی ہیں اور ریسٹورنٹ پر تو اتنے عرصے سے بھی آ رہی ہیں پرانی کسٹمر بھی ہیں تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا ان کا ٹیسٹ کیسے بہت اچھا ہے جی اور ہم ہمیشہ پر فوق کرتے ہیں جب ہم آتے ہیں مری میں ہمارا اپنا گھر ہے مری میں تو ہم لوگ جب بھی آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہی آتے ہیں ابھی ہمیں چار پانچ دن گئے ہم لاہور سے بلانگ کرتے ہیں یہ لاہور سے دی اچھے تو بہت اچھا ہے اور کالیٹی وائز اس کے علاوے کالیٹی بھی ہوتے ہیں آپ مری میں پیشلی بینجواری مری آپ مری میں آتے ہیں تو آپ کو پیشلی بھی اچھا پیشلی بھی ملتا ہے تو ان کی جو پیشلی بھی جو پیشلی بھی ہے اسی وجہ سے ان کی پیشلی بھی ہے کہ یہاں پر پیشلی کی پیشلی کبھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی کبھی کسی قسم کا بچوں کو کوئی ہے تو انکشن یا اچھا تو اپنیر میں کالیرمز کہ لوگ آئیں یہاں پر اور ایک aparte کسن ہے ایک اینچہ ہے تو اگر پیشلی بھی ہے مجھے تقریب بن مری آتویت تھرٹی یئرز تیس سال ہو گئے ہیں میں تھرٹی یئرز سے آ رہا ہوں دو سال بعد تین سال بعد ضرور آ رہا ہوں میں تو اس ہوتل کی منیجمنٹ کو اس کے سٹاف کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کا ایک تو ایٹموسفیر بڑا فرینڈلی ہے ایٹموسفیر ان کا اخلاق بہت اچھا ہے اور ان کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے یہ تو ایک فیکٹر ہے جہاں تک کھانے کا ایشو ہے مری میں سب سے بڑا پرابلم مجھے جو آ رہا تھا وہ آ رہا تھا کہیں سے اچھا کھانا نہیں ملتا تھا میں کہتا تھا کہ جگہ تو یہ بہت اچھی ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن کھانے کا یہاں بڑا مسئلہ ہے کھانے کے لیے اچھا ہوتل ہو تو پھر مجھے یہ ہوتل پتا چلا تو میں پچھلے ٹونٹی یئر سے تھرٹی یئر سے تو میں آ رہا ہوں پچھلے ٹونٹی یئر سے میں اسی ہوتل میں کھانا کھاتا ہوں اور اس کی سب سے جو بڑی بات ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہے نو چینج اٹھال جو اس کا لیک پیس تھا جو اس کا بار بی کیو ہے جو اس کی اپنا چینیز فوڈ ہے اس کا ذائقہ سیم ہے آج تک چینج نہیں ہوا اور بہت ہی زبردست ہے تو اس لیے میں تو اپریشیٹ کروں گا پورے مری میں کے ایسی اٹموسفیر ایسا کھانا یہ مجھے کہیں نہیں ملا اگر اچھا کھانا کھانا ہے اور وید ویو کھانا ہے ایک اچھے ویو کے ساتھ سپلینڈڈڈ اور ٹریمنڈس ویو کے ساتھ تو وہ یہی ہوتل ہے اب مری میں آئیں اس ہوتل میں آئیں اور یہاں سے کھانا ہے کہ آپ کو کوالٹی بھی ملے گی کوانٹیٹی بھی اچھی ملے گی اور ویو پوائنٹ پر اچھا ملے گا میں تو اس کو نمبر وان پر رکھتا ہوں ملے گا